بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فیاض علی خان پارٹ فور کے ساتھ حاضر ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے راکٹ پریزم کو جو ہے کنفیگر کرنا سکھا تھا اس ویڈیو میں پہلے میں آوروی بتا دیتا ہوں پارٹ ون کے اندر ہم نے انبوکسنگ کی تھی انٹینے کی اور اس کے ساتھ پریزم کو بھی انبوکس کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے انٹینہ اٹیچ کیا تھا پارٹ تھری کے اندر کنفیگر کیا تھا ہم نے راکٹ پریزم آپ پارٹ فور کے اندر جی بریج کریں گے ہم لوکو اے سی کو راکٹ پریزم کے ساتھ وہی سیریز ہے وہی کچھ ہے ٹھیک ہے اچھا جی میں اس کو ذرا اوپن کر لیتا ہوں یہ سنیریو جی ہمارے پاس اب ہمارے پاس جو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے وہ ہے لوکو اے سی یو بی انٹی کی لوکو اے سی جنریشن ٹو جو ہے وہ ہمارے اس کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے پیشری ویڈیو بھی زیادہ لمبی ہوگی تھی اس لیے میں جل جل ہی اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں اب ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ لوکو اٹیچ ہے اب اس لوکو کو ہم نے اس پریزم اومنی کے ساتھ ہم نے بریج کرنا ہے اور دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے سب سے پہلے جی اس کا آئی پی چینج کرنا ہے تو ہم کمپیوٹر سکرین کے اوپر آ جاتے ہیں لوکو اے سی کو کھولنے کے لیے جی ہم اوپر ٹائپ کریں گے 192.168.1.20 جو کہ ہر ڈیو بی انٹی ڈیوائس کا ڈیفالٹ ایپ ہوتا ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس پہلا پہلا اس کا سیٹ اپ آ گیا ہے کہتا ہے جی ڈیوائس کنٹری تھوڑا سا اس کا چینج کیا ہے انہوں نے پر ہم بیر اس کی وجہ سے یہ پہلے پہلے اس طرح کا انٹرفیس آ گیا ہے پہلے کہتا ہے جی ڈیوائس کنٹری ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ آسٹریلیا اور اس کے علاوہ جی ایگری ٹرمن کنڈیشن اور کنٹینیو کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے جی اب چوز یور یوزر نیم یو بی انٹی اور پاس ورڈ ہم رکھ دیتے ہیں ایک لمبا سارا تاکہ وہ ایکسپٹ کر لے انہیں یوزر نیم اور پاس ورڈ رکھ لی ہے اس کا فرم ویر اس نے انہوں نے کافی چینج کیا ہے پہلے والے میں یہ ہوتا تھا کہ پہلی دفعہ ڈیوائس کو اپن کر کے اندر سے پاس ورڈ چینج کیا جاتا تھا مگر اس میں انہوں نے چینج کیا ابھی نیو فرم ویر جو آیا ہے اس کے اندر فرسٹ انسٹالیشن کے دورانی وہ یوزر نے پاس ورڈ پہلے ہی چینج کرا دیتا ہے اور کنٹری سیلیکشن وغیرہ جیسے سیم ایز باقی ڈیوائسوں کی طرح اچھا جی ہمارے پاس لوکو نینو سٹیشن فائیو ایسی لوکو یعنی کہ اس کا پورا نام ہوتا ہے نینو سٹیشن فائیو ایسی لوکو لوکو ایک ورجن ہے چھوٹا ورجن ہے نینو سٹیشن کا چھوٹی سی ڈیوائس ہے جیسے آپ کو شکل میں نظر آ رہی ہے یہ جیسے سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے بلکل چھوٹی سی ڈیوائس ہے ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی سائیڈ پاکٹ میں آ سکتی ہے ایزیلی چھوٹی ڈیوائس ہے ہم جلدی جلی اس کو کنفیگر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کنفیگر ہوگی اچھا جی اس کی سائٹنگ میں چلے گئے ہم سائٹنگ کے اندر ہم سائٹنگ کے اندر ہم جی اس کو کریں گے یہ دیں گے سٹیشن پوائنٹ ٹو پوائنٹ یعنی کہ ہم نے اس کو سیگنل دینے گے ایکسس پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہیں بنانا ہے ہے کیونکہ ہم نے اسے دینے نہیں ہے اچھا同یے یک خراب ہیں کہ grab روکٹ پریزن کے ساتھ نامنی نسی obras Retro miss ارےت ج escuela یناب نے اسے کار م placوسی کے ساتھ جب میںix پر ہیں پریزم کا جو کہ ہم اس کا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے اس کا سٹیشن بنانا ہے سٹیشن فائنٹ ی نمز بنا سکتے کیونکہ آگے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نہیں ہوا پڑا واقع ہے پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ ایکسس پوائنٹ بنا ہوا ہے تو ہم بھی سٹیشن پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ بنائیں گے یہ آخری اپشن یہ میں پوری ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آجائے یہ سارے اپشن ہوں ہم نے بنانا ہے سٹیشن پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ پی ٹی ایم پی یہ بن گیا جی اچھے اس کے بعد جی وہ کہتا ہے جی کس سے کس ایس 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 ایڈی سے کنیکٹ کرانا ہے آپ نے تو یہاں پہ سیلیکٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے مطلب کی ڈیوائس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو بالکل یہاں پہ جی اینڈ میں آ رہی ہے ہمارے پاس یہ آفیاز انفو نام رکھا تھا ہم نے یہ آفیاز انفو آ گئی ہے اور آگے نام لکھا ہے راکٹ پریزن فائی بی سی جنریشن ٹو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں پہ اس کا ریڈیو بٹن پہ سیلیکٹ شن کا جو آپشن ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو لاؤک ٹو ای پی کر سکتے ہیں ویسے سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں لاؤک ٹو ای پی زیادہ بیٹر کنیکشن ہے ویسے زیادہ لوگ جو ہے صرف ایس ای ڈی کو سیلیکٹ کرتے ہیں تاکہ اگر ایکسس پوائنٹ چینج کرنا پڑے تو اس سیلیکٹ ہو جائے تو ہم میں زیادہ جو ہے لوگ 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 کرتا ہوتا ہوں تو آپ جیسے مرضی کر چینل جو ہے نا یہ سٹیشن موڈ کا آٹو ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کا ایکسس پوائنٹ 40 میگارز پہ یا 20 میگارز پہ یہ آٹومیٹکلی وہاں سے پک کر لیتا ہے وہاں کا آٹو ہے چینل چینل دور پرکنسی تو یہاں پہ بھی ہم آٹو رکھ کریں گے بعد میں یہ چینل کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی سیکیورٹی کے اندر جو ہے وہی سیکیورٹی آپ نے لگانی ہے جس کو آپ نے کنیکٹ کیا ہے اور جو اس کا آپ نے سیکیورٹی رکھی ہے تو باقی جو ہے آپ اس کو سیف چینل کریں گے اور تھوڑا سا ویٹ پہ جائے گی یہ ڈیوائس چینل ہو چکی ہے اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں نیٹ ورک کے اندر نیٹ ورک کے اندر ہم کیا کریں گے اس کو اس کا آئی پی چینل کریں گے جو کہ جس طرح میں نے سلائیڈ میں دکھایا تھا آپ کو یہ سلائیڈ دکھا دیتا ہوں آپ کو وہاں پہ کون سا آئی پی ہے یہ دیکھیں ون ٹوینٹی سے یہ بائی ڈی فال سے ہم نے چینل کر کے اس کا کر دینا ہے ون ڈاڈ ون ٹو ون اچھا ون نائن ٹو ڈاڈ ون سکس ایڈ یہ لوکل ایڈریس ہے اس کو اسی لیے منشن میں نہیں کرتا ڈریکٹی یہ تیسرا اور چوتھا ایک بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ طرح یہی لوگ چینل کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے کیس میں اس سے چینل بھی ہو سکتا ہے آپ کے کیس بھی چینل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کی یہ اس کو آپ نے چینل کر دینا ہے آپ اس کو ون فیفٹی کر دیں کچھ بھی کر دیں اگر سلایڈ کے مطابق کرنا ہے تو ون ٹو ون کر دیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ون ٹو ون کر دیا ہے اینڈ میں باقی سیم ایز رہے گا آئی پیس کا ایک سو ایک کس کر دیا ہے اور اس کو میں سیف چینل کرنے لگا ہوں اب یہ ڈیوائس تھوڑی سی ویٹنگ پہ جائے گی جب تک یہ واپس ہی آتے ہم کرتے ہیں جی ہماری ڈیوائس واپس ہی آ چکی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ہمارے جو آئی پی ہے اب یہ نیا آئی پی جو ہم نے نیٹ ورک میں جا کے دیا تھا ون ٹو ون اینڈ میں باقی سیم ایز ڈوڑ ون سکس سے ڈوڑ ون سیم ہے اس کے بعد جو ہے یہ ٹوینٹی کی جگہ پہ اب ون ٹو ون ہو گئی ایک سو اکی سو بھی ہمیں ڈیوانس میں جاتے ہیں اور پروسیڈ کرتے ہیں اس کو یوزرنیم پاسورٹ جو کہ ہم نے چینج کیا تھا وہ ہی دیکھیں گے اس کو اب دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ ڈیوائس کنیکٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جی بلکل یہ کنیکٹڈ ہے یہ دیکھ لیں ہم کنیکٹڈ ہے اس سے ہم نے لوکوں سے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے لوکوں کو کھولا ہوئی اینکی اس کے ساتھ تار لگی ہوئی ہے ہماری اور یہ ہماری کنیکٹ ہوئی پڑی ہے روکٹ پریزم پائی بے سی جنریشن ٹو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ وارننگ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ وارننگ ریڈ آ رہی ہے تو اس کو میں تھوڑا سا دور کر دیتا ہوں کیونکہ دونوں کی پاور زیادہ فول ہوئی پڑی ہے شہد اس کی وجہ سے یہ لنک جو ہے یہاں پہ سٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ بہت زیادہ یہ سیگنل آنے کی وجہ سے یہ دیکھ لیں یہ ریڈ ہوئے پڑے ہیں سارے تو آپ کو دیکھیں اوپر وارننگ بھی آ گیا سیگنل اس ٹو سٹرانگ ریڈیو آور آہ سٹیویشن میں ایمپیکٹ یور لینک پروفارمیس یہ آپ کو وارننگ آ گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے وارننگ ابھی چلی گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بزاری باتیں دور دور ہی ٹانگنے ایک کلومیٹر ڈیٹھ کلومیٹر تک آپ کا یہ ایزیلی اگر لائن آف سائٹ کلیئر ہے یعنی کہ آپ کی جو راکٹ پریزم ویڈ اونی ہے وہ لائن آف سائٹ مطلب یہ کہ دیکھنے کی سائٹ دیکھنے کی لائن وہ اگر آپ کی کلیئر ہے تو آپ یہ نینو سٹیشن فائیو اسی لوکو لوکو جو ہے یہ آپ ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر تک ایزیلی اس کو لگا سکتے ہیں ابھی یہ کیونکہ دیکھیں لنک پہ ایفیکٹ ہو رہا ہے پھر بھی یہ تین سو پلس ایمپی پی ایس پہ کام کر رہا ہے کیونکہ یہ چیز سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اپشن میں اور کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ سیگنل ہیں ٹھیک ہے چین ون اور چین زیرو کے بتیس بتیس اور اکتالیس چھتیس جنہیں کہ سیگنل جو ہیں وہ پینتیسی جہاں پہ کنسیڈر ہوں گے اچھا جیس کے علاوہ یہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ میں جب ٹریکس بغیرہ اپلوڈ کروں گا ہنکریب تو اس میں یہ چیزیں بتاؤں گا آپ کو ابھی سیمپلی میں نے اس کو کنیکٹ کرانے کا طریقہ بتا ہے اچھا جیس کے اندر وہ ہی ہے کیلکولیٹ ای آئی آر پی جب آپ دور لگائیں گے تو آپ کو میکسیمم اس کی آؤٹپوٹ چاہیے ہوگی آپ کے پاس سیگنل کم آ رہا ہے تو اس کو آف کریں آٹو کیلکولیشن کو اور یہاں پہ اس کو فل کر دیں یہ ٹونٹی فائیو ڈیڈی ایم पاور آؤٹپود یعنی لوکوں کی یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے ابھی ہم نہیں چینج کرتے ضرورت نہیں ھائیnakی تو آپ نے یہ اگر سیگنل کم آ رہا ہے تو اس کو آپ نے آف کرنا ہے کیلکولیٹ کیلکولیشن کو اور یہاں پہ آپ نے پاور کو فل کر دیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں آٹومیٹک پاور کنٹرول جو ہے کن ٹونٹ کو بھی آف کر دیں گے اسٹھ صورت میں اس کے بعد نیٹ ورک آ گیا یہاں پہ جی ہم نے پس کا چین کر دیا تاکہ ہماری یہ ڈیوائس کسی سے کنفلیکٹ نہ ہو اس کے علاوہ جیسے سسٹم میں جا کے آپ یہ ڈیوائس نیم دیکھ سکتے ہیں ڈیوائس نیم جو ہے آپ اپنی ملک سے رکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ملٹان بلال چوک کچھ بھی آپ کو یہاں پہ اپنی یاد دھیانی کے لیے لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈیوائس کہاں پہ لگائی ہے یہ سٹیشن آپ کا کہاں لگا ہے تو آپ کو یہ ڈسکوری میں شو ہو جائے گا یہ کون سی ڈیوائس ہے لوکو آپ کی کافی ساری لوکو لگی ہوئی ہیں پانچ ساتھ لوکو لگی ہوئی تو آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ کون سے یہ تو ان کا ڈیوائی پی یاد رکھیں ٹھیک ہے اور اپنے ریجسٹر میں یا کسی جگہ پہ لکھیں نہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ڈیوائس کا نام لکھ لیا کریں کہ یہ لوکو جو ہے یہ ملٹان بلال چوک کے اندر لگی ہے ڈیوائس ہے تو آپ جو ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اچھی چیز ہے ڈیوائس نیم اچھا اس کے علاوہ جو مجھے چیز بھول رہی ہے وہ میں دیکھ رہاں کیا چیز ہے اچھا اب یہ ہم کونیکٹڈ ہیں جی کس سے یہ لوکو سے لوکو سے اب اگر ہم چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگا ہوا یہ انپلکڈ ہے بلکل صرف پاور اس کو مل رہی ہے اس کی لائن نہیں لگی ہوئی ہے کہیں پہ نہ اس کو نیٹ دیا ہوا ہے کیونکہ ابھی صرف اس کو کنفیگر کر رہے ہیں تو ہم اس سے کونیکٹڈ ہیں اب ہم اگر چاہیں تو اس کو کھول سکتے ہیں یعنی کہ اس کا ڈیوائی پی ہے ڈیوائی پی ہے جو کہ یہاں پہ بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اس کا یہ دیش بورڈ میں جائیں گے ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ جہاں پہ یہ پریزم ہے تو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیوائی پی یہاں پہ شو ہوگا کہ یہ ڈیوائیس کس سے کنیکٹڈ ہے یہ دیکھیں یہ مین ایکسس پوائنٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ لوکل ہماری جو ہے کیونکہ ہم نے لوکلی اس کو کنیکٹ کیا ہوا تو یہ اوپر لوکل آیا ہوا ہے اور یہ جو ہماری ریموٹ سائیڈ ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم آہ تار ہمارے نیلے گی وائرلیس لنک بنا ہوا ہے اس کے ذریعے یہاں پہ تو ہم چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا آئی پی کیا ہے لاسٹ آئی پی یہ دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے اور ہم اس کو یہاں پہ اگر کلک کرتے ہیں تو ڈریکٹ ہم روکٹ پریزم کو یہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں روکٹ پریزم یو بی ایم ٹی اور اس کا جو پاسورڈ آپ اپنے رکھا ہوگا وہی آپ اس پہ ٹائپ کریں گے اور یہ اوپن ہو جائے گی اب آپ کو سمجھ آگے ہم کنیکٹ اس سے نہیں ہے یہ بلکل انپلگڈ ہے تو اس کے انپلگڈ کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں پہ شو ہوگا یہ دیکھیں لینڈ سپیٹ یہاں پہ زیرو یہ کچھ بھی نہیں آ رہا مطلب یہاں کہ یہ انپلگڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ ہے روکٹ پریزم والی سائیڈ پہ دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے لینڈ سپیٹ کتنی آ رہی ہے کچھ بھی نہیں آ رہی ہے اور یہاں پہ کتنی آ رہی ہے ون تھاؤزنڈ ایم بی پی ایس کیونکہ یہ گیگا بٹ میں ہیں دونے ڈیویس ہیں ایسی ڈیویس ہیں اندر ہے جی bridge with light beam m5 simple to rocket prism اب ہم کیونکہ ہم نے اس کو ملٹی پوائنٹ اسی لیے کیا ہے کہ ایک سے زیادہ ڈیویس کو ہم نے اس سے کنیکٹ کرانا ہے تو اگلی جو ویڈیو ہے tracer number اس کے اندر ہم light beam simple کو اس سے کنیکٹ کرائیں گے اور لوگوں نے پوچھا تا ہوں اسی کے جواب میں میں یہ simple light beam جویس سے کنیکٹ کرا کے دکھاؤں گا اور ساروں کو آپس میں کنیکٹ کرا کے آپ کو دکھاؤں گا یہ تین چار ڈیویس ہیں جو ہیں وہ آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہے تو یہ پانچویں پارٹ کے لیے تھوڑا سا ویڈ کریں اگلی ویڈیو میں یہ پانچویں پارٹ ہے اور میرے چینل کو یار سبسکرائب کر دو یار ایک تو مجھ سے بولا نہیں جاتا یہ الفاظ میرے چینل کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو تاکہ ہماری حاصلہ آفزائی ہو اور ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتے رہیں اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے بھائیوں دوستوں کا سب کا خیال رکھیں اللہ حافظ